نمشکار دوستوں ساتھ کرتے ہیں آپ سبھی کا کوچنگ ہوم ٹنٹی فور پر تو ویڈیو میں بات کریں گے آئی پیل دوہزار ایکیس تو آج کا آپ سے پرشن رہے گا کہ آئی پیل میں سب سے جہادہ چھکے لگانے کا ریکوڈ جو ہے وہ کس پلیئر کے نام ہے تو اگر آپ کو اس کوشن کا رائٹ انسر پتا ہے تو نیچے کمنٹ بوکس میں جرور کمنٹ کریں تو فرنڈز اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آئی پیل اتحاس سے جڑے ہوئے تمام پرشن جو آپ کے اقزام میں پوچھے جائیں گے اور یہ جو کوشن ہے وہ آپ کے اقزام میں جرور یہاں سے ایک نمبر کا کوشن پوچھا جائے گا چاہے آپ کسی بھی اقزام کی تیاری کر رہے ہیں تو کوشن بہت امپورٹن رہنے والے ہیں تو چلی فرنڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو ایک لائک آپ جرور کریں تو سب سے پہلا امپورٹن پرشن یہی رہے گا تو اگر دوہزار اکیس میں آئی پیل کا کون سا سنسکرن آئیوجت کیا جا رہا ہے تو اگر دوہزار اکیس کی بات کریں تو اوپشنز ہے تیروا چودوا باروا یا پھر پندروا تو دوہزار اکیس میں جو ہے آئی پیل کا چودوا سنسکرن جو ہے وہ آئیوجت کیا جا رہا ہے چودوا آئی پیل جو ہے وہ کھیلا جائے گا تو اس کے بعد ہم نیکسٹ کوشن کی بات کریں گے 2021 میں IPL کس دیش میں آئیوجت کیا جا رہا ہے تو IPL انڈین پریمیم لیگ جو ہے وہ کس دیش میں کھیلے جائے گی تو وہ کھیلے جائے گی بھارت میں تو اس کا جو organize کروائے گا وہ بھارت کروائے گا اور اگر بات کریں کہ کون سی سنستہ اس کا آئیوجن کرواتی ہے تو بی سی سی آئی جو ہے وہ اس کا آئیوجن کرواتی ہے تو بی سی سی آئی سے جڑے ہوئے کچھ ایفیکٹس دیکھ لیتے ہیں اب بی سی سی آئی کی ستھاپنا کی بات کریں گے تو انیس سو اٹھائیس میں جو ہے بی سی سی آئی کی ستھاپنا ہوئی تھی اور برطمان میں اس کے سیکٹری اور پریزیڈنٹ کون ہے تو وہ ہیں سورو گاؤنگلی تو یہ کچھ ایک بات ہے آپ کو دھیان رکھنی ہے جو کہ آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں تو بڑھتے ہیں نیکس کوشن کی طرف تو ہمارا نیکس کوشن ہے آئی پیل دوہزار اکیس میں کتنی ٹیمیں بھاگ لیں گی تو کتنی ٹیمیں بھاگ لیں گی اپشن ہے اپشن ہے سات بی آٹھ سی چھے یا ڈی نو تو دیکھیں آئی پیل دوہزار اکیس میں اگر ٹیموں کی بات کریں گے تو اس میں جو ہے آٹھ ٹیمیں بھاگ لیں گی آٹھ ٹیمیں جو ہے دوہزار اکیس آئی پیل کا حصہ رہیں گی اس کے بعد نیکس کوشن کی بات کریں گے تو نیکس کوشن ہے ہمارا آئی پیل دوہزار اکیس میں کل کتنے میچ کھیلے جائیں گے تو ایپیل اگر دوہزار اکیس کی بات کریں گے تو اس میں جو ہے ساٹھ کل میچ کھیلے جائیں گے تو نیکسٹ کوشن کی طرح بڑھتے ہیں تو دیکھیں ایپیل دوہزار اکیس میں سب سے مہنگے کھلاڑی کون بنے ہیں تو سب سے مہنگے کھلاڑی کی بات کریں گے تو اپشن اے ہے بیرات کولی بی ہے کرس مورس تو سی ہے ایم ایس دھونی اور ڈی ہے روحیت شرما تو سب سے زیادہ اگر بات کریں گے مہنگے کھلاڑی کون بنے ہیں تو وہ ہیں کرس مورس تو ساؤتھ افریقہ کے پلئر ہیں کرس مورس جنہیں جو ہے سولہ کروڑ میں کھریدا گیا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ کوشن کی بات کریں گے ایپیل دوہزار اکیس کا فائنل تیس مئی دوہزار اکیس کو کس سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا تو ایپیل دوہزار اکیس کا اگر فائنل کی بات کریں گے تو ایپیل جو ہے وہ نو اپریل سے لے کر تیس مئی تک آیوجت کیا جائے گا اس میں کل ساٹھ میچ کھیلے جائیں گے جس میں کی فائنل میچ جو ہے وہ نریندر موڈی سٹیڈیم احمد آباد میں کھیلا جائے گا تو دھیان رکھنا ہے ایمپورٹنٹ کوشن ہے اس کے بعد نیکسٹ کوشن کی طرح بڑھتے ہیں تو نیکسٹ کوشن ہے ایپیل دوہزار اکیس کی افیشل بروڈکاس چینل جو ہے وہ کون بنا ہے تو گیون اپشن میں آپ کو بتانا ہے تو رائٹ انسر ہوگا جس کا سٹار سپورٹ تو سٹار سپورٹ جو ہے وہ افیشل بروڈکاس چینل بنا ہے اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کوشن ہے ایپیل دوہزار اکیس کی افیشل ڈیجیٹل سٹریمنگ پارٹنر کون بنا ہے تو اپشن ہے ڈیزنی ہوت سٹار ایمازون پرائیم نیٹفلکس یا پھر یوٹیوب تو رائٹ انسر ہوگا اس کا اپشن ہے ڈیزنی ہوت سٹار تو ڈیزنی ہوت سٹار جو ہے وہ افیشل ڈیجیٹل سٹریمنگ پارٹنر بنا ہے ایپیل دوہزار اکیس کا تو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کوشن ہے ایپیل ٹیم کنگز الیون پنجاب کا نیا نام کیا ہوگا تو اگر آپ کو جان کری ہوگی تو کنگز الیون پنجاب جو ہے اس کا اب جو ہے نیا نام رکھا گیا ہے نام چینج کیا گیا ہے تو اس کا اپشنز آپ کے سامنے ہے پنجاب الیون پنجاب کنگز پنجاب سپر کنگز یا پھر پنجاب لوینز تو دیکھیں اب جو کنگز الیون پنجاب کا نیا نام رکھا گیا ہے تو وہ ہے پنجاب کنگز تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کوشن پوچھا جا سکتا ہے آپ سے اگزام میں اس کے بعد دیکھیں امپورٹنٹ سٹیٹک جو کہ ہم دیکھیں گے ون لائنڈر کے کوشن ایپیل سے دیکھیں موسٹ جو رن سکورر ہے ایپیل کے تو وہ ہیں کنگ ویرات کولی تو ویرات کولی جو ہیں وہ سب سے زیادہ رن بنا لے والے پلیئر ہیں پانچ ہزار چار سو کے قریب انہوں نے رن ایپیل میں بنائے ہیں اور اس کے بعد اگر بات کریں گے کہ ایپیل میں اورنج کیپ جو ہے ہر سیزن میں آپ کو پتا ہے اورنج کیپ دی جاتی ہے تو اورنج کیپ کیسے دی جاتی ہے جو سب سے زیادہ رن سکورر ہوتا ہے ایک سیزن میں ایپیل کے تو اسے اورنج کیپ دی جاتی ہے اگر پرپل کیپ کی بات کریں گے تو پرپل کیپ جو ہے highest bicker taker کو دی جاتی ہے تو ایک سیزن میں اس کے بعد ہم بات کریں گے who is the highest bicker taker in IPL تو IPL کے اتحاس میں سب سے زیادہ big two کا record جو ہے وہ لسیت ملنگا کے پاس ہے اور جو یہ جو ہے سب سے زیادہ جو ہے ممبئی انڈیلز کی طرف سے کھیلے تھے اس کے بعد اگر نیکسٹ کوشن کے بات کریں گے which team won the maximum IPL titles تو کس ٹیم نے جو ہے IPL کے سب سے زیادہ خطاب جیتے ہیں 2020 IPL کی بات کریں گے تو یہ بھی جو ہے ممبئی انڈیلز نے جیتا ہے اور ممبئی انڈیلز نے جو ہے وہ پانچ بار جو ہے IPL خطاب اپنے نام کیا ہے اور ساتھ میں اگر بات کریں گے سب سے زیادہ run up team یعنی final میں پہنچنے والی team کونسی ہے تو وہ ہے CSK چنہی سوپر کینگ سب سے زیادہ جو ہے run up team رہی ہے اور سب اگر بات کریں گے maximum titles اتحاس میں سب سے successful اگر کوئی captain ہے تو وہ ہے روہیت شرما تو روہیت شرما ہے اور سب سے زیادہ IPL match بھی جو ہے ممبئی انڈیلز نے ہی جیتے ہیں تو یہ کچھ ایک آپ کو extra fact جو ہے وہ دھیان رکھنے ہیں اس کے بعد ہم نیکس question کی طرف بڑھیں گے تو سب سے زیادہ چھکے لگانے کا record کی بات کریں گے جو آپ سے ویڈیو کے starting میں پرشن پوچھا تھا تو سب سے زیادہ چھکے لگانے کا record جو ہے وہ Chris Gale کے پاس ہے تو Chris Gale نے ابھی تک 326 چھکے لگائے ہیں تو سب سے زیادہ record جو ہے وہ انہی کے پاس ہے تو اس طرح سے اگر ہم بات کریں گے یہ question آپ کے exam میں کافی important رہیں گے اور یہ آپ سے exam میں جرور پوچھے جائیں گے question وہی تھے جو کہ آپ کے exam کے لیے important ہے تو آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو کوئی doubt ہے تو نیچے comment وکس میں جرور comment کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں